دوستو ابھی ایک بہت بڑی نیج نکل کر سامنے آئی ہے کہ بھارت کی طرف سے چین کے ساتھ چل رہے تناو کے بیچ آت نربر بھارت کا ایک اور پروجیکٹ سفل ہوا اور اس پروجیکٹ کے بارے میں جان کر آپ لوگوں کو اور بھی زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ یہ بھارت دوارہ نرمک ہائپرسونک گائیڈڈ وہیکل ہے بھارت نے ہائپرسونک مسائل تقنیق کے چھیتر میں بڑی چھلانگ لگائی ہے امریکہ روس اور چین کے بعد بھارت چوتھا ایسا دیس بن گیا ہے جس نے خود کی ہائپرسونک ٹیکنالوجی کو وکشت کر لیا ہے اور اس کا سفلتہ پھروک پریکشن بھی کر لیا ہے دیفنس ریسرٹ اینڈ ڈیولیپمنٹ آرگنائزیشن ڈی آ ڈیو نے اوڈیسا کے بالاسور میں ہائپرسونک ٹیکنالوجی ڈیمنسٹریٹر وہیکل یعنی ایچ ایس ٹی ڈی وی ٹیسٹ کو انجام دیا یہ ہوا میں آواز کی گتی سے چھے گناہ زیادہ سپیڈ سے دوری تائے کرتا ہے یعنی دوسمن دیس کے ایر ڈیفنس سسٹم کو اس کی بھنک تک نہیں لگے گی سیدھے سبدوں میں کہے تو بھارت کے پاس آپ بینہ ویدیسی مدد کے ہائپرسونک مسائل ڈیولپ کرنے کی چھمتا ہو گئی ہے ریپورٹرز کے انوسار ڈی آ ڈیو اگلے پانچ سال میں اس کریم جیٹ انجن کے ساتھ ہائپرسونک مسائل تیار کر سکتا ہے اس کی رفتار دو کلومیٹر پرتیس سیکنڈ سے زیادہ ہوگی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے انتریقش میں سیٹلائٹس بھی کم لاغت پر لانچ کیا جا سکتا ہے ایچ ایش ٹی ڈی وی کے سفل پرکشن سے بھارت کو اگلی جینریسن کے ہائپرسونک مسائل پرموش ٹو تیار کرنے میں مدد ملے گی فیلال اسے ڈی آ ڈیو اور روس کی ایجنسی ملکر ڈیولپ کر رہا ہے یہ سکرینجٹ ایرکرافٹ اپنے ساتھ لانگ رینج اور ہائپرسونک مسائل لے جا سکتا ہے آواز سے چھ گناہ زیادہ تیج رفتار کا مطلب یہ کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں دشمن کے ٹھکانے کو گھنٹے بھر کے بھیتر میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے عام مسائلیں بیلیسٹک ٹریجیکٹری فالو کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے راستوں کو آسانی سے ٹریک کیا جا سکتا ہے جس سے دشمنوں کو تیاری اور کاؤنٹر اٹیک کا موقع ملتا ہے جبکہ ہائپرسونک ویپن سسٹم کوئی تیہ سدھا راستے پر نہیں چلتا ہے اس کارن دشمن کو کبھی اندازہ نہیں لگے گا کہ اس کا راستہ کیا ہے سپیڈ اتنی تیج ہے کہ ٹارگٹ کو پتا بھی نہیں چلے گا یعنی ایر ڈیفینس سسٹم اس کے آگے پانی بھریں گے فلال امریکہ چین اور روس کے پاس ہی ایسی مسائلیں ہیں امریکہ جہاں پرم پراغت پیلوڈز پر فوکس کر رہا ہے وہیں چین اور روس پرم پراغت کے علاوہ نیوکلیٹ ڈیلیوری پر بھی کام کر رہے ہیں دنیا کے کسی دیش کے پاس فلال اس کا ڈیفینس سسٹم نہیں ہے امریکی رکشہ ویباک پینٹاغن اس پر ریسرچ کر رہا ہے دوستہ بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے ان مسائلز کو انٹرسیپٹ کیا جا سکے کئی دیش پریوک کر رہے ہیں اور انرجی ویپنز پارٹیکل بیمز اور انیر نون کائنیٹکس ویپنز کے جریعے ایسی مسائلوں کا پتہ لگانے اور انہیں نشٹ کرنے کی چھمتہ حاصل کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں بس سے بتا ہے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولے اگر آپ ہم سے انشٹاگرام اور فیس بوک میں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہم انشٹاگرام اور فیس بوک میں جرور فالو کریں لنک آپ کو ڈیسکرپٹن باکس میں مل جاگا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھی بگل میں جو بیل آئیکنوں سے بھی وال میں کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سبسکرائب پہلے پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں جائے ہن جائے بھارت موسیقی موسیقی